آپ دیکھ رہے تھے میں نے پریکٹیکلی کر کے آپ کو دکھایا ہے یہ بڑا مشرقت والا کام ہوتا ہے کافی وزن ہوتا ہے اس برف کا اور سانس میرے چھڑ گئی ہے آپ لوگوں کے اسلام علیکم گائز میں آپ کا اوز ٹیک اے ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسمارڈ ویلاغرز اسمارڈ ویلاغرز کے نام سے آپ کا بھائی یوٹیوب کی دنیا میں کوت پڑا ہے آپ لوگ جلدی جلدی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے برف باری شروع ہو چکے سواد کوستان کے پہاڑوں نے سفید چادر روڈ لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ کتنی برف پڑ چکے اور جب بھی برف پڑتا ہے تو علاقے کے لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں یہاں پہ میں اوپر چھڑتا ہوں چھت پہ اور چھت پہ جا کے میں نے چھت سے برف ساپ کرنا ہے آپ لوگوں کو جا کے دکھاتا ہوں یہ میں چھت کے اوپر آ گیا ہوں اسی سیڑھی سے یہ چھوٹی سیڑھی بنی ہوئی ہمارے گھر کے چھت پہ اس پہ ہم چھڑتے ہیں اور برف ساپ کرتے ہیں اس وقت میں یہاں گھر کے چھت پہ چھت چکا ہوں چھت پہ کافی برف پڑ چکی ہے میں اس چھت سے برف ساپ کرنے والا ہوں برف ہٹانے والا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں کہ ہم یہاں علاقے کے لوگ چھت سے کس طرح برف ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں برف چھت سے کس طرح اٹاتے ہیں یہ یہاں پہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے لگڑی کی بنی ہوئی ہے میں اٹھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ اس کو میں نے اٹھا لیا ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ لگڑی کی بنی ہوئی ہلکی سی ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ وزر نہیں ہوتا اس کو استعمال کر کے ہم یہاں چت سے برف اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ یہ بھی ہمیں برف ساب کرنے کے لئے کام آتی ہے یہ چیز یہ آپ دیکھیں یہ پلاسٹک چھڑھایا گیا اس پہ اور یہ لگڑی کا یہ چیز بنا ہوا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں ہنچور کہتے ہیں اور وہ جو دوسری چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کو پھنور کہتے ہیں تو یہ ہنچور ہے اور وہ پھنور ہے ہم پھنور اور ہنچور کو یوز کر کے استعمال کر کے چھت سے برف ساب کرتے ہیں میں ٹرائ کرتا ہوں کیونکہ برف بہت زیادہ ہے اس لئے مجھے تھوڑا اتیاد کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہٹھایا گیا آپ دیکھ رہے تھے میں نے پریکٹکلی کر کے آپ کو دکھایا ہے یہ بڑا مشیقت والا کام ہوتا ہے کافی بزن ہوتا ہے اس برف کا اور سانس میں چھٹ گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نے تھوڑا سا ہی کام کیا تھا لیکن یہ ہے کہ مجھے کافی سارا یہ برف ہٹانا پڑے گا کیونکہ اس چھت سے ہم برف کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ چھت یہ برف ہگل کر پانی بن جائے گا اور پانی ٹپک کر نیچے گھر میں اتر جائے گا اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی برف کو ابھی اسی وقت سارا صاف کر دوں کیونکہ اور بھی برباری کا سلسلہ مزید جاری ہے اور بھی برف ہو جائے گی بہت زیادہ پڑ جائے گی پھر میرے لئے بہت مشکل ہوگا ہیلو گائیز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو برباری کے مناظر دکھاتا ہوں جب بھی سواد کوئستان کے پہاڑ سفید چادر اوڈ لیتے ہیں برف جب بھی پڑ جاتی ہے تو اس علاقے کا حسن نکھر کر دوبالا ہو جاتا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ لوگ یہ خوبصورت مناظر دیکھیں اور پھر واپس ملتے ہیں موسیقی 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 میں گر سے نکلا ہوں ابھی مجھے ایک جگہ جانا ہے اس کے لئے میں اب برف پہ چل رہا ہوں تو برف پہ کیسے میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھیں میں ذرا کیمرو بیک کرتا ہوں موسیقی یہ برف ہے اور صبح صبح کوئی بھی نہیں نکلا گر سے میں فسٹ آدمیوں میں یہاں اب گر سے نکلا ہوں اور برف پہ میں جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ برف پہ ہم کیسے جاتے ہیں یہ میرے پاؤں یہ برف کے اندر میں باہر نکالتا ہوں برف سے اپنے پاؤں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ پالسٹک والے شوز میں نے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ ساکس اور اپنے پانچوں کو میں نے ساکس کی اندر بن کیا ہے تاکہ یہاں برف جوتوں کے اندر نہ چلا جائے تو برف میں کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے برف میں جب ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے تو ہمیں پالسٹک کی یہ جو شوز ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے اور ساکس میں ہمیں یہ پانچوں کو بن کر کے چلنا پڑتا ہے یہ دوسرا پیر بھی میرا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پیروں کو میں نے اسی طرح بند کر کے رکھا ہے تاکہ برف بیج میں نہ جائے اوکے گائیز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہم اپنے چینل پر اسی طرح کے خوبصورت ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کومنٹس اور شیئر ضرور کریں